اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں موضوع ہے قاضی صاحب اور سلطان دوستو آج میں آپ سے پرانے وقتوں کے قاضی صاحب اور سلطان وقتی کہانی بیان کروں گا آج کی ہماری ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے لائک اور سبسکرائب کر دیں انصاف جسٹس ایک روز جمن کے قاضی صاحب ننگے پاؤں اور بقیدہ لباس میں تیزی سے قدم اٹھاتے چلے جا رہے تھے ایک دوست بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا اس نے دیکھا کہ قاضی صاحب محمد بن علی خزانچی ملک زفر کے گھر کے سامنے جا کر رک گئے اور انہوں نے دروازے پر جا کر دستک دی خزانچی کے ملازم نے جا کر قاضی صاحب کی آمد کی اطلاع اپنے آقا کو دی خزانچی بھاکہ آیا اور قاضی کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر کہنے لگا کہ جناب مجھے حکم دیا ہوتا میں خود حاضر ہو جاتا قاضی صاحب نے جواب دیا کہ ایک شخص کے بچے میرے پاس آئے ہیں انہوں نے شکیت کی ہے کہ آپ ان کے باپ کو قید کا رکھا ہے بچے باپ کوئی بغیر بری حالت میں ہیں خزانچی نے جواب دیا کہ جناب وہ شخص تو سلطان منصور کے حکم سے قید ہے سلطان کی جادت کے بغیر میں اسے نہیں چھوڑ سکتا قاضی صاحب نے فوراں سلطان منصور میں قاسد دڑایا سلطان منصور نے اس شخص کی رہائی کا حکم جاری کر دیا لیکن جب تک قیدی رہا ہو کر سامنے نہ آ گیا قاضی صاحب وہیں کھڑے رہے اور اسے اپنے ساتھ لے کر اس کے ساتھ گھر تک چھوڑ کر واپس آ گئے سلطان منصور جب مدینہ پہنچے تو اس زمانے میں محمد بن عمران قاضی کے منصف پر فیض تھے قاضی صاحب کے عدالت میں ایک اونٹ والے نے آ کر سلطان کے خلاف شکیت درج کرائی اور انصاف کا طلبگار ہوا قاضی صاحب نے سلطان کے نام عدالت میں حاضری کا حکم جاری کر دیا سلطان اپنے ہمراہیوں کو بہر چھوڑ کر خود عدالت میں پیش ہوئے قاضی صاحب تعظیم لانے کے لئے اپنی جگہ سے نہیں اٹھے اور بدستور اپنے فریض ادا کرتے رہے مقدمے کی سماعت کے بعد قاضی صاحب نے سلطان کے خلاف فیصلہ دے دیا جب فیصلہ سنایا گیا تو سلطان خوشی سے اچھل پڑے اور قاضی صاحب سے کہا کہ میں آپ کے انصاف سے بہت خوش ہوا پھر سلطان نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ قاضی صاحب کو دس ہزار درہم انعام دیا جائے یہ تھے اس زمانے کے حکمران اور قاضی جو ایک دوسرے کا بہت اترام کیا کرتے تھے مگر آج کل کہ حکمران اور قاضی صاحبان نجانے کی نشاروں پر ایسے فیصلے کرتے ہیں مگر آج کل